اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹی وی ناظرین اس وقت ایک بڑی اہم جو ہے خبر وہ سامنے آئی ہے اور وہ بڑی افسوسناک خبر ہے وہ جنگ کی سیاسی صورتحال کو لے کر ہے اور الیکشن جو ہیں وہ بہت قریب آ چکے ہیں اور اس موقع پر ظاہر ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو افسوسناک خبر سامنے آئی ہے اس سے سیاسی رہنماؤں کو جو مذہبی لیڈر بھی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی ہیں ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارا شام کا بلاغ دیکھا اس میں ہم نے اس بات کا آپ کے سامنے تجزیہ کیا تھا کہ مولنا معاوی آزم صاحب کی جو ٹیم ہے اس نے مسرور نواز صاحب کے ساتھ جو ہے حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے قبل جو ہے وہ ایک نعرہ لگا تھا جو شیخ یعقوب ہیں اور معاوی آزم صاحب کے حوالے سے لیکن پھر معاوی آزم صاحب کی طرف سے غالباً یہ اعلان ہوا تھا اور کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ ہم شہیدوں کی جماعت کے ساتھ ہیں لیکن اب اس بات کو نتھی کیا جا رہا ہے مسرور نواز صاحب کی حمایت کے ساتھ اور شاید یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ این ایک سنو پہ شیخ یعقوب کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور پی پی ایک سوستائس پہ جو ہے یہ مسرور نواز صاحب کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اصل حقیقت کیا ہے اس سے میں آج آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنی طرف سے بھرپور مہم چلا رہے ہیں اور ان کا جو پلڑا ہے وہ بھی کافی وزنی ہے اس میں بڑے بڑے علماء اکرام سماجی شخصیات اور جتنے بھی دیگر مذہبی اہم عود داران ہیں وہ مسرور نواز صاحب کے ساتھ جو ہے حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کی جو کمپین ہے ان کا جو منشور ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے دوسری طرف سے مولانا مسرور نواز صاحب کے مقابلے میں مولانا آمل ادھانوی صاحب بھی ہے یعنی کہ ان کا تقابل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیگر جماعتوں کی میدوار بھی ہیں لیکن ان کا ووٹ بینک ایک ہے ٹھیک ہے جو ووٹ پڑے گا مسرور نواز صاحب کو وہی ووٹ پڑے گا آمل ادھانوی صاحب کو کیونکہ دونوں کی جماعت تو ایک ہی ہے اگرچہ ان دونوں کے درمیان اختلاف موجود ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن ان لوگوں کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں کر رہے تو اس سے ظاہر ہے الیکشن والے دن ظاہر ہے ان کو لگ پتا جانے کہ ہوتا کیا ہے ایک اور بڑی اہم بات بھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج شام جو ہے رات نو بجے ایک بڑا اہم بلاگ وہ روشن حق میڈیا پر نشر ہوگا تو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں روشن حق میڈیا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے اس چینل کو آج ہی اور ابھی فل فور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے کیونکہ آج رات جو ہے ایک بہت ہی اہم اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ایک بلاگ اپلوڈ کیا جائے گا تو اس میں تمام تر حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو جب مسرور نواز صاحب کے ساتھ معاوی آزم صاحب کی ٹیم نے حمایت کا اعلان کیا تو اس کے بعد جو آمل ادھانوی صاحب کا جو جلسہ ہوا تو اس میں جو حافظ خالد صاحب ہے انہوں نے معاوی آزم صاحب کو نشانے پر رکھ لیا اور پھر انہیں کہا کہ تم شرم کرو تم حیاء کرو اس طرح کے نازیبہ الفاظ جو ہیں وہ معاوی آزم صاحب کے لیے استعمال کیے گئے اور ایک اور شخص بھی ہے ایک نوجوان لڑکا ہے اس نے بھی آڑے ہاتھ لیا مولنا معاوی آزم صاحب کو اور پھر ہوتا یوں ہے کہ آمل ادھانوی صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آمل ادھانوی صاحب جو ہیں ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے ان کو خموش نہیں کرواتے بلکہ ان کو شاباش دیتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ نوجوان جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے اپنی سیٹ اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑے گی یعنی یہ اتنے آگے چلے جائیں گے اس قابل ہو جائیں گے کہ جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں کل اسی پوزیشن پہ یہ لوگ آ جائیں گے تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو خاص طرح پر معاوی آزم صاحب کی چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں ایک بڑی تکلیف پیدا ہوئی ہے کہ ظاہر ہے اختلاف اپنی جگہ پہ بلکہ اب تو فاروقی صاحب جو ہیں مولانا ورنگز ہے فاروقی صاحب وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے اس اختلاف کو ختم کرنے کی پرپور کوشش کی تھی اور دونوں طرف سے رضا مندی کا بھی اعلان کیا گیا تھا اب وہ کوشش کیوں ناکام ہوتی جاری ہے اس کی پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے جو آج شام انشاءاللہ روشن حق میڈیا پہ میں آپ کے سامنے وہ تمام ڈیٹیلز جو ہے رکھوں گا تو سرے دست آپ کو بتانا یہ ہے کہ مسرور نواز صاحب نے بھی ایک بڑا اعلان کر دیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو یعنی معاوی آزم صاحب کو جن لوگوں نے دہشت کا ڈیکلیئر کیا ہم ان سے بھی بدلہ لیں گے جنہوں نے ان کے کانزاد جو ہیں وہ مسترد کروائے ہم ان سے بھی بدلہ لیں گے اور پھر عوام سے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے یا نہیں تو لوگوں نے ان کی تائید کی کہ جی جی ضرور آپ کو بدلہ لینا چاہیے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور آٹھ فروری کو کیا ہوتا ہے یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے لیکن بہرحال یہ کڑوا سچ ہے جو کہ آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کے دلوں میں محبت مبدت پیدا کرے اور ان کو اتفاق سے اتفاق کے رائے ان کے درمیان ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں جب تک علماء کرام متحد نہیں ہوتے جوکین جانئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دیکھتے رہیے شجر ٹی وی مجھتی جی جی جازت تو ہمیں یاد رکھیں گا اللہ نکے پا مجھتی جی 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 جی